پتر پکش پراتھنا کرنے کا ہوتا ہے شراط کے دوران پتروں کے لئے وشیش روپ سے پینڈ دان اور ترپن جیسے کرمکان کیے جاتے ہیں جو ان کے پرتی شدہ اور سممان پرکٹ کرتے ہیں پتر پکش کے دوران بوجن بنانے اور پروسنے کی ویدی وشیش دھیان اور شدہ کیسان کی جاتی ہے بوجن بنانے سے پہلے رسوئی اور برتنوں کو اچھے سے صاف کیا جاتا ہے سادھارن اور پویتر سامگری جیسے چاول دال سل گڑ اور آلو کا پریوک کیا جاتا ہے اور مانسہار سے پریچ کیا جاتا ہے تیار بوجن کو وشیش ستھان پر جیسے پوجہ ستھلیا پور دشا میں رکھا جاتا ہے اور پتروں کو ارپٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد بوجن پنڈت یا برہمن کو پروسا جاتا ہے اور پھر پریوار کے صدر سے اسے گرہنٹ کر سکتے ہیں اسی ویدھی سے پتر پکش میں بوجن پروسا اور کھایا جاتا ہے سراد پکش میں پتروں کے نمیت بوجن بنانے پروسنے کی بہت الگ بھی ہے اس میں بہت ہی سدھتا اور ساتھک بچار سے بھوجن پکانا چاہیے پتروں کا اسمنڑ کر کے بھوجن بنانا چاہیے اور ساتھ میں پروسنا بھی بڑے ہی سدھتا کے ساتھ ساتھ ستھرے برطن سے اس میں لہسن کی آجازی کا سیبن اس میں اپیوگ نہیں کرتے اور بھوجن کرتے سمیں اس میں الگ سے نمک آدھی بھی آپ دوبارہ سے نہ دیں اور اس میں جو ہے تو پتروں کے نمیت جو بھی بھوجن بنائے جو آپ کے پتروں کو پسند ہے اس کے نمیت ایک الگ سے ڈس جرور بنائیں جو آپ کے پتروں کو پسند ہے ادھرہ کھنڈ رشی کیس سے ایشہ بیلوریا کی ریپورٹ موسیقی